یہ کہانی ہے دو بچڑے ہوئے افراد کی دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور یہ بچڑے تھے آج سے چوہتر سال پہلے جب پارٹیشن ہوئی تھی جب بٹوارہ ہوا تھا جب پنجاب دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا اس وقت محمد اسمائل کی عمر تھی آٹھ سے نو سال اور یہ رہتے تھے بھارت کے صوبہ پنجاب کے علاقے جلندر میں جہاں پہ یہ رہتے تھے جب پاکستان اور بھارت دو لہدہ لہدہ ملک بنے تو اسمائل ہجرت کر کے پاکستان کے علاقے ساہی وال میں رہنے لگا اس کو نہیں تھا معلوم کہ اس کی یہ عزیزہ جس کا نام ہے سرندرکور یہ زندہ ہے یا پھر مر چکی ہے سرندرکور کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اسمائل اب زندہ بھی ہے یا نہیں بچپن سے بچھڑنے والے اب بوڑے ہو چکے ہیں ان کا میل ہوا ہے کرتارپور میں اب دونوں ملکر بہت خوش ہیں اور بابا جی پاکستان کے علاقے ساہی وال سے کرتارپور پہنچے اور سرندرکور بھارت کے علاقے جلندر سے کرتارپور پہنچی دونوں کا اس ملاقات میں کیا کہنا تھا انہی کی زبانی سنی محمد اسمائل والد مبارکل ساکن میہ والا رائیاں شاکوڑ جلہ جلندر پارٹیشن دے بھیلے میری عمر اٹھ ناؤ سال سی تے میں نے وہ جو کچھ بھی ہویا بلکل ہون تاکہ یاد بھی ہے تے بری اکھا دے سامنے بھی ہے اے پہنجڑیاں اے میرے باپ دے میرے مہمیاں چاچیاں دے استاد دی بیٹی ہے میرا ایک انٹری ہویا سکا دیشی انفو ٹینر نے کیتا سکا خیام چوہان نے اور جو تم وائرل ہویا انہوں نے پائی ایک آسٹیلیا ہے گیا انہوں نے میرے ویڈیو دیکھ کے انہوں نے رابطہ کیتا ہے جی میں مشن سنگدہ بیٹا ہوں پھر ساڑھا دو تین سال ایس طرح رابطہ رہا ایک دن انہوں نے ساوہ نہیں ذکر کرتا ہے بھی پہن چھوٹی میں کہا پہن ہوئی ہے گئی مرندرہ کے ہاں پہن ہے گئی ہے پھر میں ایسے نرابطہ کیتا ہے الحمدللہ اچھی ہوں تکیبوں نے ایک سال تو تقریبا ڈیلی سڈکا تقریبا میری نعاویت پہننے کر دیتی ہے اللہ دا شکرہ اللہ نے سانو زیدنے زیدہ ملاکار کرتا ہے اے ہور اچھا سباب بڑھ گیا بھی اسی لائی بھی ایک دوسرے دیکھ بھی لیا جب سیاں میں پہ گئی ہیں الحمدللہ اللہ دا شکرہ مہتر جی تسی کی کہنا چاہو گے تسی کی کہنا چاہو گے تسی کی کہنا چاہو گے بھی سوال دا ہو گیا آپ سے چاہی سڑھی ملاکات ہو گئے نیتکلی ترے پہنے سے بات چھوانتا ساتھ دا آب آلے گا کسی آسانی نال مل رہے ہو آج ایس کاریڈور دے رائیں گزر کے آئے نا ہے کسی ادھروں آئے ہو ایس کاریڈور دے گورنمنٹ دے گھرے ایک دام باتنا او دے برش کی کہنا چاہو گے دیکھو جی انہ نے بہتر کرو بر کیتے بہتر ایک دام انہوں نے چکے ایسی یہ تھے پہن پڑا دونوں بیٹھے ورنہ اچھی نام نہیں سی لیا سکتے بہت اچھا کیتا انہوں نے بہت اچھا کیتا ایس تو اگے ہور سہولتاں جنگیاں چاہی دیا میں اپنی سپانسر چیپ دی بھیجے دی پیار پانچ سال ہوئے کوشش کر دینا میری پیانوی میری کوشش کر رہی سی سپانسر چیپ دینا بیٹا ورنہ ای بھی کار رہا ہے لیکن ہا لیتی میں کامیاب نہیں رہا خواہش ای بھی ہے گیا میں امبیشی مو ریکویسٹ بھی کیتی ہوئی بلکہ میں انہیں دے جڑا ہے گا وزیر اللہ کر دے پہ جا میں انہوں نے ریکویسٹ پائی ہے میں بڑا بندہ میں کچھ نہیں گوا سکتا میں نے اسے اجازت دیو میں نے چند کینٹے دیو اجازت دی دیو میں ایک دفعہ اٹھوں ہوں دونوں کی ملاقات کا بہانہ بنی کرتار پر رہداری اور کرتار پر رہداری جسے امن کی رہداری محبت کی رہداری بھائی چارے کی رہداری کہا جاتا ہے کرتار پر پاکستان میں ملے دونوں یہ بچڑے ہوئے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دو افراد اور کرتار پر رہداری میں اب تک لا تعداد بچڑے ہوئے لوگ مل چکے ہیں جو 1947 کے وقت کچھ پاکستان کی علاقوں سے بھارت جانے پر مجبور ہوئے اور کئی بھارت کے علاقوں سے پاکستان آنے پر مجبور ہوئے ان کی سینے میں دم توڑتی ہوئی خواہشوں کی تکمیل ہوئی کرتار پر رہداری میں اور بچڑنے والے یقیناً حکومت پاکستان کو بھی دعا دیتے ہوں گے کیونکہ حکومت نے یہ کرتار پر کوریڈور کھولا جس کے بعد کئی ایسے افراد ملے جو کبھی تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کی اب اپنے پیاروں سے کہیں ملاقات ہوگی بھی یا پھر نہیں وانڈ پنجاب کی اور وچھوڑے کی اس داستان کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درہاز ہے سبسکرائب کر لیں اگرے ویڈیو تک اللہ حافظ